بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرح PAO بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم multiplication میں کیا ہوگا 3 sets ہوں گے we will have 3 sets if A, B and C are 3 whole number set A multiply by B plus C اگر ہم کیا لے کے A کی جگہ لے کے 1 اور یہاں پہ لے کے multiply by 2 multiply by 3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 multiply by 2 multiply by 3 اب اس سے result کریں گے تو پہلے اس کو کر لیں گے 6 2 multiply by 3 6.1 یہاں پہ کیا آئے گا 2.3 تو result ہمارے پاس کیا آئے گا 6 and 6 تو یہ سیم آئے گا اچھا next set distributive property of multiplication over addition یہ ہے over addition اب ہم کیا کریں گے we have 3 sets اگر 3 sets ہے تو پہلے set کام کیا کریں گے multiplication کے ساتھ denote کریں گے اور bracket کے ساتھ جو ہے وہ addition کے ساتھ کریں گے اب یہاں پہ اگر ہم 1,2,3 جیسے کے اوپر میں نے value put کی ہیں یہ آپ لوگ کا task ہو گیا اس طرح value put کریں تو آپ لوگ کے ساتھ ان دونوں کا result سے سیم آئے گا جیسے A multiply by is equal to into B plus C is equal to A multiply by B plus A multiply by C put the value 1 instead of A 2 instead of B and 3 instead of C and solve this question if you have any problem please do not hesitate to comment on my video میری ویڈیو comment کیجئے گا I will response in within 6 hours انشاءاللہ تو یہ آپ لوگ کا ہو گیا ہے دو chapter اور انشاءاللہ امید آپ لوگ کو پسند آئے ہوں گے next ہم کل ہم پڑھیں گے factors and multiples انشاءاللہ اوکے جی آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم و علیکم و علیکم السلام